بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے اس کا اردو کے اندر اگر میں ترجمہ کروں تو بہت آسان کام ایسا کام جس پہ آپ کو بہت زیادہ یقین بھی ہو اس کو بھی ہم اس سنچ کہتے ہیں جیسے آپ کو یقین ہو کے جو کیا ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس کا میار بہت اچھا ہے تو اس وقت بھی ہم اس سنچ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں اس کا ترجمہ اگر دیکھیں ایک بہت ہی زیادہ آسان کام مکمل طور پہ یقینیت مطلق یقینیت جس پہ آپ کو بہت اعتماد ہو بہت یقین ہو کہ یہ کام بہت بہترین ہوا ہے اس کے لئے بھی اس سنچ کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کے پاس سامان پڑا ہو اجزاء پورے موجود ہوں اور آپ کہیں کہ میں بہت بہت بہترین بنا لوں گا اس کے لئے بھی اس سنچ کہیں گے اگر آپ کہیں کہ میں بڑی جلدی بنا لوں گا میرے لئے آسان کام ہے تو بھی ہم اس سنچ کہیں گے کوئی بھی چیز جس کو کرنا بہت آسان ہو اس کے لئے ہم اس سنچ کہیں گے اب اریجن دیکھیں تو اس کا جو اریجن ہے اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کب سے استعمال ہوتا آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو سنچ ہے یہ ریلیٹ کس سے کرتا ہے یہ سٹوری نکلی کدر سے ہے بہت ساری اس کی کہانیاں ہیں جو اس سے جوڑی جاتی ہیں لیکن کوئی بھی اس طرح کی نہیں ہے جو مکمل بیان کر سکے کہ ایڈیم شروع کہاں سے ہوا ہے لیکن جو اس سنچ ہے is a band or strap یہ band ہے یا strap ہے on a saddle that goes saddle کہتے ہیں یہ والی جو گھوڑے کی جسے ہم کٹھی کہتے ہیں on a saddle that goes across the belly of a horse ایسا بیلٹ جو اس سیڈل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ والا سیڈل ہے جس کے اوپر گھوڑ سوار بیٹھتا ہے اس کو سیڈل کہتے ہیں اور اس سیڈل کو مضبوطی سے باندھنے کے لئے یہ والا بیلٹ جو ہے یہ پٹا جو ہے یہ پیٹ کے گرد سے گھما کے باندھا جاتا ہے اس کو سنچ کہتے ہیں اب یہاں سے اس کو باندھا جاتا ہے اس کو بھی سنچ کہتے ہیں اور جو بیلٹ دونوں اطراف کو جا رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سنچ اور اس کو کھینچ کے باندھا جاتا ہے تاکہ یہ والی جو کٹھی ہے یہ اوپر مکمل طور پر ٹھیک رہے اگر یہ ڈیلی باندھی ہو تو انسان یعنی گھوڑ سوار گر جائے گا اس لئے شورٹی ہوتی ہے جب اس کو ٹائٹلی باندھا ہو تو شورٹی ہوتی ہے یقینیت ہوتی ہے کہ جو اوپر بیٹھا گھوڑ سوار ہے وہ نیچے نہیں گھرے گا شروع شروع میں یہ والا محابرہ جو ہے یہ لیڈ پائپ سنچ کہلاتا تھا لیڈ میٹل کا نام ہے میٹل جیسے لوہا ہے چاندی ہے سونہ اسی طرح لیڈ جو ہے یہ میٹل کا نام ہے دھات کا نام ہے پہلے شروع شروع میں یہ لیڈ پائپ سنچ استعمال ہوتا تھا محابرہ پھر بعد میں یہ شورٹ ہوکے اکیلا اس سنچ رہ گیا صرف یہ سنچ رہ گیا اب لیڈ پائپ سنچ کیا ہے پہلے یہ والی جو کاٹھی تھی یہ اوپر جو گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے گھوڑ سوار بانتا تھا لوگ پہلے مختلف چیزوں سے بانتے تھے جیسے شروع شروع میں پرانے وقتوں میں جب گھوڑوں کو صدانہ شروع کیا اپنے روزمرہ کے کام میں جنگ کے استعمال کے لیے بار برداری کے لیے تو یہ والی کاٹھی باننے کے لیے مختلف قسم کی رسیاں یا مختلف قسم کی چیزیں باندھی جاتی تھی اور یہ بھی کوئی خاص چمڑے سے نہیں بنی ہوتی تھی اس کے اوپر جیسے ہم کہتے ہیں کہ پٹسن کے بنی ہوئی وہ بوریاں ڈال دی جاتی ہیں کوئی کپڑے ڈال دی جاتے ہیں کوئی لکڑی کا تھوڑا سا سامان جو اس طرح کا بنا ہوا ڈال دیا جاتا ہے جس کے اوپر انسان بیٹھ سکے اٹک سکے گرے نہ لیکن نیچے سے باننا بڑا مشکل ہوتا کیونکہ گوڑا جو ہے جب بھاگے گا اس کی پسلیاں جو ہیں سانس لینے کی وجہ سے پھولیں گی اور وہ کبھی کھولیں گی کبھی وہ تنگ ہوں گی تو رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں کپڑے جو باندھے جاتے پٹسن کی رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں پھر ایک وقت آیا کہ چمڑے کا دور آیا لوگوں نے پھر چمڑے سے یہ سٹرپ یا بینڈ بنانی شروع کی اب اس چمڑے کی جو بنائی جاتی تھی بینڈ اس کو س سنچ کہتے تھے اس نے بڑی سہولت کر دی اب جو گوڑ سوار تھا نہ وہ گرتا تھا اب لوگ کہتے کہ یہ تو بڑی یقینیت ہے کہ جس نے سنچ سے باندھا ہوتا نا وہ کہتا کہ یہ بڑا آسان کام ہے ایک تو اگر آپ رسیوں سے باندھتے ہیں مشکل بہت زیادہ ہے اگر آپ سنچ سے باندھتے ہیں یعنی وہ چمڑے کا جو بیلٹ ہے اس سے باندھتے ہیں ایک تو آسان بہت ہے باندھنا اس سے دوسرا اس میں یقینیت بہت زیادہ ہے کہ گوڑ سوار جو ہے وہ گرے گا نہیں پھر لوگوں نے کیا کیا اگر یہاں پر سٹیپ جو ہے یہ چمڑے کی ہو اور جس کے ساتھ دو سٹیپ ہے نا ایک سٹیپ کو دوسری سٹیپ کے اندر ڈال کے کھینج کے پھر وہ ایک کیل سا ہوتا ہے اس میں وہ اٹکا دیا جاتا ہے اگر اس طرح کی سیچویشن ہو تو بھی وہ مطلب اس میں یقینیت ہے مضبوطی ہے آسانی ہے لیکن اگر اس کی جگہ پر میٹل کا پائپ لگا دیا جاتا ہے اس طرح کا ہکٹ نما اور اس میں سے گزار کے باندھا جاتا تو اور آسان ہو جاتا تو لیڈ پائپ سنچ شروع شروع میں زیادہ سہولت کی وجہ سے کہ لوگوں نے یہ تو بڑا آسان کام ہے جیسے آپ کو روز مرہ میں چیز استعمال کرتے آ رہے ہوں اور جیسے ہم پہلے وہ یوز کرتے تھے کلم کلم کے اندر کیا تھا آپ کو اس کو وہ ٹھیک بک رکھنا پڑتا تھا سیاہی بھی لگانی پڑتی تھی بعض اوقات اس سے کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے اب اس کی جگہ آجائے پینسل تو آپ کے یہ تو بڑی آسان ہے یار اس کی جگہ پر ابھی اسی طرح رسیوں کی جگہ پ تو لوگوں نے اس لیڈ پائپ سنچ کو آسانی کے لیے اور یقینیت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا چونکہ یہ لیڈ پائپ سنچ تھوڑا لمبا تھا اور یہ مختصر ہو کے اس سنچ ہو گیا اس کا جو پہلا پرنٹ کے اندر یوز ہے وہ ایٹین ایٹیز کے اندر ہے اٹھارہ سو اسی میں سب سے پہلے بطورے فگوریٹیو میننگ بطورے ایڈیم یہ یوز ہوا ہے استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد یہ مقبول ہوا ہے اوہ ہینری جو ہے انہوں نے بھی اپنی ایک بک کے اندر جو ہے سفنگ اس ایپل جو ہے اس کے اندر بھی استعمال کیا ہے اور بھی بعد میں اثر جو ہیں انہوں نے وہ نائنٹین زیرہ سیون میں اوہ ہینری نے یوز کیا ہے اس کو باقی جو اثر ہیں وہ پھر اسے استعمال کرتے رہے ہیں اب یہ مقبول ہو چکا ہے مثالوں کی طرف آتے ہیں اور پہلی مثال ہے ریاضی تو میرے لیے بہت آسان ہے صرف وہ حصہ جس کے لیے مجھے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے وہ الگیبرا ہے اب دوسرا جملہ انٹرنیٹ پہ کچھ آپ کو تقنیق بتائی ہوتی ہیں کچھ آپ کو ٹپس بتائی ہوتی ہیں جو آپ کا اپنا کاروبار شروع کرنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہیں وہ ایک مطلب ٹپس ایسی ہیں کہ وہ بہت کام کو آسان کر دیتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری وضاحت کے بعد آپ کو اے سینچ جو ہے محابرہ نہیں بھولے گا یہ آسان کام کے لیے اور یقین والے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اگلے ایڈیم تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ